پچھلی حکومت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت زیادہ چھوڑ کر گئی کرزوں کی وجہ سے تبانائی کا پورا نظام مفلوج ہوا ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی وزیر حماد ازھر کا بیرونی کرزوں کی واپسی کے تمام ریکارڈ توڑنے کا دعویٰ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے باعث آئندہ مہینوں میں مہنگائی میں کمی ہوگی ہماری حکومت کو پہلے دو سال میں دس ساڑھے دس سرب ڈالر سے زیادہ کا یہ بوجھ اٹھانا پڑا کیوں اٹھانا پڑا؟ کیونکہ آخری دو سال میں مسلم لیگ نون نے بڑے مہنگے چھوٹی مدت کے کرزے لیے جن کی مچورٹی اس سال اور اگلے سال ہے آپ کا جو پورا نظام ہے بجلی کا اور انرجی کا ملک میں وہ مفلوج ہو کے رہ گیا گردشی کرزوں کی وجہ سے جو آپ کے ذر مبادلہ کے زخائر ہے جنوری دوہزار انیس میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو سٹیبل کیا اور جون کے بعد جو پہلے کورٹر کا ڈیٹا ہے اس میں ساڑھے چھ سو ملین ڈالر کا باقاعدہ اضافہ ہوا یعنی اب آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز جو ہیں وہ اضافے کی طرف جا رہے ہیں یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ ہم نے بیرونی کرزہ اتارنے کے تمام ریکارڈ توڑے اور بیرونی جو سودھ ہم نے سیویس کیا اس کے ریکارڈ توڑے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے فائننشل یئر میں پچھلے سال 32 فیصد کمی آئی پہلے کورٹر میں اس سال یعنی پہلے تین مہینے میں اس سال الحمدللہ 64 فیصد اس میں کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے